وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ساتھ اترام اللہ کا فضل ہوا اور اس کی توفیق ہوئی تو آج انشاءاللہ ہماری سورہ مبارکہ سورہ سعاد جو تئیس میں پارے میں ہے اور تئیس میں پارے کا آخری آخری حصہ جو آخری الربو یعنی سلاسہ کے بعد ہے اس میں آئیے مکمل ہو جائے گی سورہ سعاد مکی تھی اس کے سارے مضامین جو ہیں وہ مکی تھے آج کے پورے رکوع میں جو اس کا سورت کا خلاصہ ہے اور جو جس کے لیے اتنے لمبے مضامین بندے گئے تھے وہ ہے اور تین موٹی موٹی باتیں آج کے پورے رکوع کی آپ ذہن نشین فرمالیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو رسالت ہے اس کی دلیل کے طور پر آج قصہ آدم و ابلیس ایک دفعہ اس جگہ پہ پھر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور یہاں اہل مکہ کو جو ان کا تکبر ہے وہ بھی بتلانا ہے کہ تکبر نہ کرو غرور نہ کرو میرے حبیب نے جو بتایا ہے اس پہ کان دھرو اور تم عمل کرو اور اس کے علاوہ جو آخرت ہے وہ ایک دن آنی ہے اور تم نے اس کا جواب دینا ہے تو جب آئے گی تو تم جان لے گو تو ان آیات مبارکہ میں یہ تین آج کے مرکزی مضامین ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی اب مکی صورت کی اندر جو ہے وہ تبلیغ اور جو اشاعت اسلام کے جز ہیں یہ ان کی طرف آج جو ہے وہ بیان ہے پہلے جنت دوزہ کا تفصیلی ذکر گزر چکا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل انما آنا منذر کل اے حبیب مکرم تم فرماؤ انما انفیکٹ دراصل آنا منذر آنا میں منذر میں ڈرانے والا ہوں اے حبیب مکرم آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں ڈرانے والا ہوں تمہیں وہ وقت آنے والا ہے جب تمہاری زندگیاں ختم ہو جانی ہیں تم نے اللہ کے حضور جا کے اپنے عمال کا جواب دینا ہے وَمَا مِنْ إِلَاہِنْ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارُ اور یہ میری تعلیمات کا خلاصہ ہے یعنی میں ڈرانے والا ہوں میری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ وَمَا مِنْ إِلَاہِنْ وَاوْ کا مانا اور مَا کا مانا نہیں ہے مِنْ إِلَاہِنْ کوئی معبود إِلَّا اللَّهُ مگر اللہ کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اللہ الواحد جو ایک ہے الْقَحَارُ جو سب کے اوپر غالب ہے اے حبیب ان کو فرما دیں کہ میں ڈرانے والا ہوں میری دعوت کا پہلا مرکزی نکتہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے جو تمہارے سامنے رکھنا ہے اور وہ وہ اللہ ہے رب السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ وہ جس رب کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں ماننے کی رب السماوات وہ رب ہے السماوات آسمانوں کا وَالْأَرْضُ اور زمین کا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان ساری چیزوں کا وہ رب ہے الْعَزِيزُ وہ بڑا غالب ہے الْغَفَّارُ اور وہ بہت بخشنے والا ہے اور اے حبیبِ مکرم اس توحید کے اعلان کے ساتھ ایک اور اعلان بھی فرما دیں وہ کیا ہے کُلْ هُوَا نَبَعُنْ عَزِيمُ کُلْ اے حبیبِ مکرم آپ ان کو فرما دیجئے ہُوَا وَوَا نَبَعُنْ خَبْر ہے عظیم بہت بڑی وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم رخ پھیر رہے ہو وہ کیا ہے وہ یا تو پیچھے جو توحید بیان ہوئی ہے وہ ہے بلکل ساتھ ابھی جو بات بیان ہوئی ہے یا پھر اس سے مراد جو ہوا ضمیر ہے اس سے مراد جو ہے وہ آخرت ہے یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ قرآن نے ایک اور مقام پہ نَبَعُنْ جو ہے وہ قیامت کو کہا ہے مابوب آپ سے یہ بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہاں بڑی خبر جو ہے وہ آخرت اور قیامت ہے تو یہاں بھی کرینے کیاس یہ بات ہے کہ یہاں جو ہے یہ آخرت کی بات ہی ہے قُلْ اے حبیبِ ایک اور بات ان کو فرما دیجئے ہوا نَبَعُنْ عَزِيم یہ بہت اہم اور بہت بڑی خبر ہے انتم انہو موردون انتم تم انہو جس سے موردون مو پھیر رہے ہو یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم مو پھیر رہے ہو اور وہ کیا ہے تم نے مرنا ہے تم نے اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ کا جو ناماننے والا معاملہ ہے یہ اتنی بڑی میں نے خبر تمہیں دے دی ہے اب اگلی جو جملہ کہا جا رہا ہے پہلے اس کو ذرا سن لیں مفہوم کو پھر آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا پھیجا ہوا نبی ہوں تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ تو ذرا سوچو کہ میں تمہیں وہ باتیں بتا رہا ہوں جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تھا تو فرشتے اللہ کے سامنے اپنے کچھ تحفظات رکھ رہے تھے کہ اے اللہ یہ خون بہائے گا یہ زمین کے اوپر فتنہ فساد کرے گا تو فرشتوں نے پھر اپنا جو معاملہ رکھا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرشتوں پر جو ہے وہ برتری دی فرشتوں کو کہا سجدہ کرو اور سب نے سجدہ کیا سوائے اب اس مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروا رہا ہے کہ اے حبیب ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ میں جس رب کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں اگر خدا نہ خاصتہ میں جھوٹائی ہوں جیسے تم کہتے ہو تو میں تمہیں عرش کے پار کی خبریں بھی تو دے رہا ہوں یہ خبریں تمہیں کہاں سے مل سکتی ہیں یہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تو ہی میں وہ باتیں تمہیں بتا رہا ہوں جو میرے اللہ نے مجھے بتائیں ورنہ یہ باتیں تو تمہارے جادوگر تمہارے کاہن اور تمہارے جتنے عراف ہیں تمہاری قسمت کا حال بتانے والے یہ تو تمہیں نہیں بتا سکتی میں تو تمہیں مالعالعہ اور فرشتوں کی جو ڈیبیٹ ہے میں تو تمہیں اس کی باتیں بھی بتا رہا ہوں تو یہ جو باتیں ہیں یہ حضور کی نبوت کی اوپر دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور میں تو تمہارے پاس وہی لے کر آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو تم کیوں نہیں یقین کرتے ہو میں تمہیں چھوٹی موٹی باتیں بتاتا تو وہ تو تمہیں پہلے ہی بتا تھی میں تو تمہیں مالعالعہ کی باتیں بتا رہا ہوں کہ فرشتی اللہ کی حضور باتیں کس طرح کی کر رہے تھے ما کان لی ما کا ما نہیں کانا ہے لی مجھے من علم کوئی علم بالمالا الالا وہ جو مالا الالا ہیں بڑے بڑے فرشتے جو ان سے مراد ہیں ان کے بارے میں تو مجھے کچھ علم نہیں تھا از یختہ سمون از جب یختہ سمون وہ جگڑا کر رہے تھے خسم ہوتا ہے نا مد مقابل دشمن تو وہ جب ڈیبیٹ ہونا تھوڑا سا اس مفہوم میں ہے یہ دشمنی کے مفہوم میں نہیں ہے مجھے تو کچھ علم نہیں تھا جب فرشتے اللہ تعالی کے ساتھ کیا کر رہے تھے مقالمہ کر رہے تھے اور اگر اس کو صحیح کھول کے سمجھنا آئے تو پھر اس کا معنی ہے جب فرشتے جگڑ رہے تھے اللہ تعالی کو عرض کر رہے تھے کہ اللہ یہ تو فتنا فساد پیدا کرے گا حضور فرماتے ہیں معبوب انہیں فرما دے مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا ہاں تو مجھے کیسے فتا چلا یہ میرے رب نے مجھے وئی کے ذریعے بتلایا ہے تمہیں اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا میں تمہیں اتنی دور کی خبریں لا کے دیتا ہوں یہ میرے رب نے مجھے دی ہے لہٰذا یہ حضور کی نبوت کے اوپر دو آیاتیں اوبار کا بڑی قوی دلیل ہیں یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو وائس ہے یہ فعل مجھول ہے این یوحا وئی نہیں کی جاتی ہے علیہ میری طرف اللہ مگر ان انا ما آنا نظیرم مبین در حقیقت میں تو ڈرانے والا ہوں کھلا یہ باتیں مجھے کہاں سے پتا چلتی ہیں وہی سے پتا چلتی ہیں تو میں یہ مانتے کیوں نہیں ہو کہ میں اللہ تعالی کا بھیجا ہوا بندہ ہوں آپ دیکھیں یہاں تین باتیں مسلسل تین آیات میں کر دی گئی ہیں پہلی آیت میں توحید باری تعالی دوسری آیت میں ایمان بل آخرت اور تیسری آیت میں ایمان بر رسالت اور تینوں آیات میں اس صورت کا کرکس بیان کر دیا گیا ہے اور آگے پھر واقعہ پورا بیان ہو رہا ہے جی کس ہے آدم اور ابلیس وہ پہلے پارے سے ہم نے پڑا تھا جو وَيِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّ جَائِلُن فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ وہاں اور یہاں بھی اور یہ قرآن مجید میں تقریباً کو ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی سکس ٹائم آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ریپیٹ ہوگا ہے یہاں اس کے ذکر کرنے کی دو وجوہات سمجھاتی ہیں جو پیچھے صورت چل رہی ہے کہ وہ منکر ہیں حضور کی رسالت کے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کو اس واقعے کو یہاں بتلا کر اہلِ مکہ کے سامنے یہ اعلان کروانا چاہتا ہے مابوب ان کو بتائیں دیکھو میں کس طرح کی باتیں تمہیں بتاتا ہوں جب سے یہ زمین و آسمان نہیں بنے شروع ہوئی تمہارا قصہ انسانیت کا شروع نہیں ہوا تھا میں تمہیں اس وقت کی باتیں بتاتا ہوں اور یہ وہی باتیں ہیں جو میرے رب نے مجھے بتلائی ہیں لہذا میری رسالت کا یقین کرو ایک اس واقعے کے یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے دوسرا ایک اور مقصد ہے کہ یہ صورت ہے مکی اور یہ اولاً بتلائی گئی ہے اہلِ مکہ کو اور وہ کرتے تھے غرور تقبر کہتے تھے ایک یتیم بچہ ماذا اللہ نبی پاک علیہ السلام جناب عبداللہ کے گھر تو یہ کیسے نبوت یہاں آگئی ہے ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی نبی آنا تھا تو ابو جال بنتا ابو لہب بنتا طائف کا سردار بن جاتا مکہ کا کوئی سردار نبی بن جاتا یہ کیسی نبوت ہے جو یہ عام بنوں کے ہاں چلی گئی ہے تو ان کا یہ جو تقبر ہے اس واقعے سے اس کو کنڈیم کرنا ہے کہ دیکھو ابلیس نے بھی کیا کیا تھا تقبر کیا تھا اور اس نے میرا کہا نہیں مانا تھا تو آج تک وہ اللہ کی بارگاہ سے دھدکارہ ہوا ہے تو تمہارے سامنے دونوں باتیں موجود ہیں کیا آدم کی صف میں آنا چاہتے ہو یا ابلیس کے صف میں جانا چاہتے ہو میرا حبیب تمہیں ابلیسی نظام سے نکال کر تمہیں آدمیت اور انسانیت کی طرف لانا چاہتا ہے یہ اس واقعے کا مقصد ہے جو یہاں پہ بیان ہوئے ہیں پھر آخر میں چھوٹی چھوٹی دو آیات میں مزید اس صورت کا خلاصہ بیان کر کے اس کو ختم کر دیا جائے گی واقعہ ذرا سنییں گا اِذ کالا ربوکا للملائکت انی خالکم بشرا اِذ کمانا جب کالا فرمایا ربوکا آپ کے رب نے دیکھیں نا یہاں یہ نہیں کہا گیا پیچھے تھا ربو سماوات واللہ قصہ آدم و ابلیس میں کہا گیا اے حبیب جب آپ کے رب نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف بھی اپنے حبیب کریم کی مناسبت سے فرمایا اے حبیب یاد فرمایے جب کہا آپ کے رب نے للملائکت فرشتوں سے فرمایا اِنی خالکم بشرا میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو من تین مٹی اور کیچڑ سے مٹی کی وہ کیفیت مٹی کو ویسے طور آپ کہتے ہیں وہ جب گندی ہوئی ہو سخت کیفیت میں ہو تو اس کو کیچڑ جو ہے وہ کہا جاتا ہے من تین تو میں گندی ہوئی مٹی سے کیچڑ سے بنایا جو ہے وہ بشر کو اور فَإِذَا سَوْوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ فَاکَمَنَا پَسْ اِذَا جَبْ سَوْوَيْتُهُ پھر جب میں اس کو سمار دوں یہ ملائکہ کو کہا کہ اے میرے ملائکہ میں بنانے لگا ہوں ایک بشر تو وہ بشر کہاں سے بنانے لگا ہوں مٹی سے اب بیان ہو رہا ہے فَإِذَا سَوْوَيْتُهُ اے میرے فرشتوں جب میں اس کو سمار دوں بہترین طریقے سے وَنَفَخْتُو اور میں پھونک مار دوں فِيهِ اس میں مِرْرُوحِ اپنی روح سے یہ کیسی اللہ کی روح ہے ہم اس کو سمعینے سے قاسر ہیں اس کے اوپر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری ہے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے روح اس سے کیسے بشر کے اندر جائے وہ پھونکی ہے فَقَعُو اے فرشتوں میں بنانے والا ہوں جب میں صحیح بنا لوں میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں اپنی خاص جناب کی طرف سے تو فَقَعُو لَهُ فَاقَمَنَا دِن تو قَعُو گر جانا لَهُ اس کے لئے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے اس کے لئے گر جانا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُم اجْمَعُون فَاقَمَنَا پھر سجدہ سجدہ کیا الْمَلَائِكَةُ فرشتوں نے کُلُّهُم تمام نے اجْمَعُون اکٹھے ہوکا یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی جزیات کا جواب ہے کہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ فرشتے لین میں آتے گئے ہوں گے اور ایک ایک کر کے سجدہ کر کے چلتے گئے ہوں گے نہیں ایسی بات نہیں تھی کُلُّهُم اجْمَعُون سب نے کیا اجْمَعُون اکٹھائی کیا وہی اللہ کی قدرت اور نظام ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں ہمیں نظر نہیں آتے وہ سجدہ کس قیفیت میں تھا لیکن حقیقتاً سجدہ بارگاہِ الٰہی میں تھا آدم علیہ السلام جو ہیں ان کی رخ کے طور پر ان کو متین کیا گیا اللہ کو سجدہ تھا آدم کریم کو جو ہے وہ رخ کے طور پر متین کیا گیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا کُلُّهُم تمام نے اجْمَعُون اکٹھے ہو کر سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے یہاں دیکھنا یہاں اس کو ابلیس کہا گیا شیطان نہیں کہا گیا تو بلس کا مہنہ ہوتا ہے ناومید ہونا اللہ ابلیس سوائے اس کے جو ناومید ہو گیا ناومیدی کیا تھی مایوس ہونا اس لیے کہتے ہیں کہ مایوس ہونا بندہ انسان کا کام نہیں ہوتا استقبارہ یہ ہے جو اہلِ مکہ کو جملے بتانے ہیں استقبارہ اس نے کیا کیا تکبر کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِين اور ہو گیا کافروں میں سے اے اہلِ مکہ تم یہ نہ کرو متقبرانہ لے جائے اختیار نہ کرو کافروں میں سے نہ ہو جاؤ بلکہ میرے حبیب کی غلامی میں شامل ہو جاؤ قَالَ اِرْشَادُ ہوا يَا اِبْلِیسُ اے اِبْلِیس یہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ارشاد ہوا اے اِبْلِیس مَا مَانَا آكَا مَا کس نے مَانَا آ روکا کَا تُجھے تُجھے کس نے روکا انتس جودہ کہ تُو سجدہ کرے اس بارے میں تجھے کس نے روکا لِمَا خَلَقْتُو بِيَدَيَّ اس کو لِمَا جِسْكُو خَلَقْتُو میں نے پیدا کیا ہے بِيَدَيَّ اپنے ہاتھوں سے ایک سے نہیں بِيَدَيَّ جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اِن دونوں ہاتھوں سے کیا مراد ہے اللہ ہاتھوں سے پاک ہے یہاں اس سے مراد اس کی قدرت ہے اور دونوں ہاتھوں کے اشارے سے شاید مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک مادہ اور ایک روح ایک مادہ ہماری فیزیک اور دوسرا اس کے اندر روح تو دو چیزیں تھیں تو اللہ تعالی نے ہماری سمجھ کے قریب کرنے کے لیے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں کی قدرت سے تعبیر فرمائے ورنہ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے اہل سنت کے ہاں جو اللہ کا تصور ہے وہ مکان سے زمان سے اور ان چیزوں سے پاک اور مبرہ ہونا ہے یہاں مراد کیا ہے جس کو میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا اور استقبرتا ام کنت من العالین یہ اللہ تعالی کی طرف سے ابلیس سے کچھ انکوائری ہے استقبرتا کیا تُو نے یہ سجدہ جو نہیں کیا ہے یہ استقبرتا تُو نے تقبر کی وجہ سے نہیں کیا ہے ام کنت من العالین یا تُو اپنے آپ کو بہت عالی مرتبت خیال کرتا ہے کیا مطلب کہ تُو نے میری نافرمانی کر کے سجدہ نہیں کیا یا اس کو تُو ٹھیک نہیں سمجھتا دو باتیں ہوتی ہیں ایک بندہ کسی کے آرڈر کو نہیں مان رہا ہوتا اور ایک ہے کہ اگلے میں خامی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے تیرا تقبر تھا کہ میری نافرمانی تُو نے کی ہے یا تُو نے اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھائے کالا تو وہ گستاخ کہنے لگا آنا خیرم من ہو آنا میں خیرن بہتر ہوں من ہو اس سے میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی اے اللہ تُو نے مجھے پیدا کیا ہے من نار آگ سے و خلقتہو اور تُو نے اس کو پیدا کیا ہے من تین مٹی سے گارے سے کیچڑ سے تُو نے اس کو پیدا کیا تو میں افسل ہوں میں اوپر اٹھتا ہوں جب آگ جلتی ہے تو اس کے شولے اوپر کی طرف جاتے ہیں میں افسل ہوں جی میں اوپر جاتا ہوں یہ مٹی ہے اس کو اوپر پھینکو تو نیچے جاتی ہے مٹی افس ادنا ہے میں آلہ ہوں لہٰذا میں آلہ ہوں کالا تو حکم ملا جناب بارگاہِ الائی سے فاخرج منہا نکل جا یہاں سے فَإِنَّكَ رَجِيم فَاکَمَنَا پَسْ إِنَّكَ بے شک تو رجیم پھٹکارہ ہوا ہے یہ وہی رجیم ہے جو ہم پڑھتے ہیں تعوز میں آوز باللہ من الشیطان الرجیم تو دھتکارہ ہوا ہے تو یہاں میری بارگاہ سے مردود ہے نکل جا وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي الٰ يوم الدین وَاوْ کَمَنَا اور إِنَّا بے شک عَلَيْكَ تیرے اوپر ہے لعنتی میری لعنت الٰ يوم الدین حساب کتاب کے دن تک یعنی قیامت کے دن تک میری لعنت تمہارے اوپر ہے تو وہاں عبلیس نے جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیکسیشن مانگی کالا عبلیس کہنے لگا ربِ اے رب فَانْذِرْنِي مُولَد دے مجھے کچھ الٰ يوم اس دن تک یُبْ آسون جب یہ سارے اٹھائے جائیں جو میری دھتکار کا سباب بنے ہیں یہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے قیامت قائم ہو جائے گی اس وقت تک اللہ مجھے تھوڑی سی مولت دے دے قَالَ تو جواب ملا فَإِنَّاكَ مِنَا الْمُنَظَرِينَ جا تجھے مولت دی گئی ہے تو مولت دیے جانے والوں میں سے ہے تو نے جو کرنا ہے وہ کر لے جیسے بنا دھمکی لگاتا ہے شیطان نے کہا ٹھیک ہے پھر دیکھ لے تو میں یومِ اس وقت تک الوقتِ اس دن کے وقت تک الوقتِ المعلوم جو ایک مقررہ وقت ہے اس دن تک تجھے اجازت ہے جا تود کر لے قَالَ وہ کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ اے میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے شیطان کہتا ہے ابلیس لَعُغْوِيَنَّا هُم لَعْبِلَا شُبَا اُغْوِيَنَّا میں گمراہ کروں گا ہم ان کو اجمعین سب کو میں ان سب کو گمراہ کروں گا اللہ سوائے عبادہ کا تیرے ان بندوں کے منہم ان میں سے المخلصین جن کو تُو نے چن لی ہے تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا قَالَ تو فرمایا فَالْحَقُ مَيْ حَقُ ہُم وَالْحَقَّ اَقُول اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی کیا ہے وہ سچ ہے میں سچ ہوں اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے پھر اللہ نے فرمایا لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ لَامْ بِلَا شُبَى أَمْ لَأَنَّ میں ضرور پھر دوں گا جہنم جہنم کو من کا تجھ سے وَمِمْ مَنْ اور ان سے تابعہ کا جو تیرے پیروکار ہیں جو تیری اتباع کرنے والے ہیں منہم ان میں سے اجمعین تمام ان تمام میں سے جو تیرے پیروکار ہیں میں ان سے اور تجھ سے جہنم کو پھر دوں گا کل اب آخری آخری جو دو آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی ان میں فرمایا جا رہا ہے واقعہ مکمل ہو گیا اب اس کا کرکس ہے کل اے حبیبِ مکرم آپ اہلِ مکہ کو یہ بھی فرما دیجئے مَا أَسْعَلُكُمْ مَا نَحِنْ أَسْعَلُوْ مَنْ سَوَالْ کرتا کُمْ تُجھ سے عَلَيْهِ اس بارے میں جو میں تمہیں اشاعتِ اسلام کر رہا ہوں اللہ کی توحید بتلا رہا ہوں اور مرنے کے بعد کی باتیں بتا رہا ہوں تمہارے فائدے کے لیے مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ میں اس سے اس کے اوپر تمہاری طرف سے کوئی عجر طلب نہیں کرتا یہ میرے مشن اسلام میں میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا وَمَا آنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ یہ جملہ جو ہے نا جی یہ ہمیں پلے باندھ لینا چاہیے یہ جملہ آج ہماری اخلاقی تربیت کے لیے بڑا ضروری ہے یہ حضور کی سنت زندہ کرنا آج بہت ضروری ہے وہ کیا ہے وَمَا آنَا اللہ فرمارے مَابُوبِ ان کو بتلا دیں مَا آنَا میں نہیں ہوں مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ کیا ترجمہ بنے گا تکلف کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں ہماری زندگی ہیں حضور تکلفات سے بھر گئیں ہر جگہ پہ تکلفات سے بھر گئیں اس لیے تکلفات من نہیں ہونے چاہیں اور ہماری مذہبی محافل میں بھی کچھ تکلفات ہوتے ہیں مثلا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تلاوتِ کلامِ مجید ہو رہی ہے ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم علماء کو بڑے آنے والے کو تلاوت چھوڑ کر جگہ دیتے ہیں یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں مجھے یہ فیس کرنا پڑتی ہیں مختلف جگہوں پر تو یہاں تکلف یہ نہیں چاہیے زندگی میں کسی مقام پہ بھی تکلف نہیں چاہیے کیا شادی کیا مرنا کیا گھر کیا بائد حضور نے سادگی کی باتیں فرمائی کتنا پیارا جو ملائج معبوب ان کو فرما دیں ما آنا من المتکلفین میں تکلفات کرنے والوں میں سے نہیں میری تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور اپنی رسالت پر گوائی چاہتا ہوں اور میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر تمہیں تعلیم دے رہا ہوں بس میری زندگی تکلفات سے خالی ہے میری یہ سادہ سادہ سی باتیں ہیں سارا ہمارا نظام تعلیم تکلفات سے زندگی بھر گئی ہے حضور کی اس سنت کو میں سمجھتا ہوں بہت زندہ کرنے کی ضرورت ہے جی سادگی سادگی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جناب بندہ کپڑے ہی ہفتہ پورا نہ پین نہائید ہوئی نا نہیں سادگی اطہارت اور نفاست کے ساتھ سادگی جو کام دو ہزار میں ہو سکتا ہے ہزار میں کرنا یہ تکلف ہے اسی طرح بہت ساری کیدیں جو بات زور پانچ جملوں میں ہو سکتی ہے اس کو پچاس جملوں میں کہنے کی کیا ضرورت ہے اسی لیے جمعے کے خطبے ہیں باتیں ہیں گفتگو ہے لمبی چوڑی تو یہ تکلف ہاتھ سے پڑی پڑی ہیں پھر تکلف جب ہوتا ہے نا تو منافقت بھی آ جاتی ہے آپ ٹی وی ٹاک شو دیکھ لیں رات کو تکلف بھی ہوتا ہے تکلف میں منافقت بھی ہوتی ہے پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں انہوہ اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن اب قرآن کی بات ہے میں تمہیں جو بتا رہا ہوں معفضہ طلب نہیں کر رہا انہوہ نہیں ہے یہ قرآن مجید اللہ مگر ذکر نصیت للعالمین تمام جہانوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے نصیت ہے حضور یہ بھی ایک بہت بڑے تیصد کا جواب ہے ہمارے لوگ جب اٹھتے ہیں تو قرآن کو سائنس کی کتاب ثابت کرتے ہیں ٹائم اور انڈ سپیس کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں بھئی کتاب ہدایت ہے ہدایت سیکھو ہاں کوئی رہنمائی چاہیے تو تھوڑا سا اس کے اوپر اپلائی کر دو ضروری نہیں کہ تمہاری ہر سائنس کی بات قرآن مجید سے ہی نکلتی ہو ہاں اصول قرآن نے دے دی ہیں وہاں سے تم رہنمائی آپ نہیں لے سکتے ہو وَلَتَعْلَ مُنَّا نَبَأَهُ بَادَحِينَ اے اہلِ مکہ اے اللہ رسول کے منکروں وَلَتَعْلَ مُنَّا تم ضرور جان لوگے نَبَأَهُ اس کی خبر کو بَادَحِينَ آفٹر سام ٹائم کچھ وقت ٹھیر جاؤ یہ خبر آنے والی جب تمہاری گڑتی سے جان نکلے گی اس وقت تم فرشتہ سامنے آ جائے اس وقت تم کہو گے بس تھوڑا وقت دے دو میں اللہ کو مان لیتا ہوں اب ماننے کا وقت وہ تمہارے سامنے نہیں ہیں